موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی وصحبہ و بارک وسلم ربی شرحنی صدری پیسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی وجان لی وزیرم من اہلی آمین یارب العالمین ناظرین و سامین آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت مونی نائمی میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم کاری اتھاو المنان صاحب چشتی نظامی ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم کاری محمد ارشد تہامی صاحب ہمیشہ کی طرح آپ کی حدمت میں حاضر ہے آپ کے جمعی سوالات کے جوابات لے کر تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں تلاوت کلام پاک کریں گے جناب محترم کاری اتھاو المنان صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُونُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكِرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَا إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جزاک اللہ ماشاءاللہ اب آپ زیوکار آپ نے جو آیاتِ بیانات تلاوت سماتیں اس کا مفہوم و ترجمہ سماتیں دعا کیجئے حالی کے کائنات نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم زبا کرو ایک گائے وہ گولے کہ آپ ہمارا مزاک اڑاتے ہیں آپ نے فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں خدا کی کہ میں شامل ہو جاؤ جاہلوں کی گروہ میں کہ لے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہے وہ گائے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے جو نہ بوڑی ہو اور نہ بالکل بچی بلکہ درمیانی عمر کی ہو تو بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہنے لگے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے ہمیں کیسا رنگ ہو اس کا حسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے ایسی گائے جس کی رنگت خوب گہری زرد ہو جو فرحت بخشے دیکھنے والوں کو کہنے لگے پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہو بے شک گائے متشابہ ہو گئی ہے گائے متشابہ ہو گئی ہے ہم پر اور ہم اگر اللہ تعالی نے چاہا تو ضرور اس کو تلاش کر لیں گے موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ تعالی فرماتا ہے وہ گائے جس سے حدمت نہ لی گئی ہو کہ حل چلائے زمین میں اور نہ پانی دے کھیتی کو بے عیب بے داغ آجز ہو کر کہنے لگے اب آپ لائے صحیح پتہ پھر انہوں نے زبا کیا اسے اور وہ زبا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے اب اب ازیوکار اس کے اندر ایک واقعہ کی جانب اشارہ ہے بنی اسرائیل کے اندر میں صرف اشارہ کروں گا بنی اسرائیل کے اندر کچھ لوگوں نے کسی ایک بندے کو قتل کر دی اس کے مال کو پانے کے لیے اور بعد میں خود ہی مدعی بن کر خود ہی دعویٰ لے کر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگئے اور کہنے لگے جی اس قاتل کا کوئی پتہ نہیں چل رہا خود ہی قتل کیا اور خود ہی اس کے حوالے سے مقدمہ لے کر آگئے حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ نبی اپنی طرف سے کوئی معاملہ نہیں فرماتے جب تک کہ اللہ تعالی کا حکم نہ ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ارز کی اور حکم ہوا کہ گائے کو زبا کرو اب وہ پوچھنے لگے بار بار کبھی پوچھتے تھے کس رنگ کی ہو کس عمر کی ہو کس طرح کی ہو بار بار سوالات کرنے شروع کر دی یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے کوئی حکم ملتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ فل فور اس پر عمل کریں نہ یہ کہ سوال در سوال کرتے ہیں اور انبیاء صلوات اللہ علیم اجمائین تو وہ حسنیہ ہے کہ جو مو سے نکال دے اللہ تعالی اسی کو شریعت بنا دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ نبی اپنی زبان سے اپنی مرضی سے تو کوئی کلام نہیں کریں گے تو اللہ تعالی کی منشاہ سے اللہ تعالی کے حکم سے ہی کلام کریں گے اب بار بار جب سوال کرتے گئے تو اس قدر سمجھ لیں کہ مشکل ترین ایک مرحلہ آ گیا کیا کہ ان کو گائے بڑی مشکل سے ملیں اللہ حاضل کے آس اس کی اور بھی بہت ساری تفاصیر ہیں اس کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھیں جو یہاں حکم ہے نا کہ گائے نہ بوڑی ہو نہ بالکل بچی بلکہ درمیانی عمر کی ہو اس کو زبا کرو انسان کی زندگی کہنا کچھ مراحل ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انسان کا بچپنا ایک ہوتا ہے انسان کا بڑاپا ایک ہوتی ہے درمیانی عمر جناب جس کو کہتے ہیں کہ جوانی کی عمر بعض لوگ جوانی مستانی بھی کہتے ہیں تو اس عمر کے اندر اپنی جناب خواہشات کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا بھی یہاں پر حکم ہے اور یہاں پر جو یہ تذکرہ آیا کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو تو ظاہر ہے کہ جب انسان کی زندگی کا یہ دور آتا ہے کسے جوانی کا دور کہتے ہیں تو اس دور کے اندر بڑی رنگ رنگیلیاں بھی انسان اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے بڑے اچھے چھے کپڑے پہنتا ہے تو ان تمام تر معاملات کو مدی نظر رکھتے ہوئے جناب ایسی عمر کے اندر اللہ کی عبادت کرنا یہی کمان اور اس عمر کے اندر اپنی خواہشات کو زبا کرنا یہ مقصود ہے درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری وقت پیری گرگ ظالمی شوت پرحیزگار کہ جوانی میں توبہ کرنا یہی تو پیغمبروں کا کام ہے جناب جب بڑا ہو جائے تو پھر بیڑیا بھی کہتا ہے کہ اب ہم پرحیزگار ہوگی جب دانت کام نہیں کرتے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم اپنی پوری زندگی جناب اپنی خواہشات کے مطابق گزار رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی پروانی ہوتی کوئی جائز ہے نجائز ہے حلال ہے حرام ہے اللہ ما شاء اللہ لیکن جب عمر پہنچتی ہے ہماری بڑاپے کو پھر ہم مسجد کا سہارا لیتے ہیں ایک مقولہ بھی ہے مشہور جس کو بولا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی دفتر کے اندر ملازمت کرتے ہیں کہیں پہ نوکری کرتے ہیں کہیں پہ کام کرتے ہیں تو اپنی جوانی کے اندر جناب آپ ایسے معاملات کریں کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں یہ نہیں کہ جناب ساری زندگی آپ اللہ نہ کریں کہ رشوت کا پیسہ کھاتے رہیں حرام کھاتے رہیں اور آخر زمانہ میں جناب تسبیح پکڑ لیں اور پھر مسجد کے دروازے پہ بیٹھیں جب اولاد بھی بات نہ سنیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے عمر کا یہ حصہ جناب بڑا قیمتی ہے اور جوان جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہوتا ہے اس لیے اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو جناب اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو جب تمہارا اروج ہو ظاہری طور پر اروج ہو اور اللہ رب العالمین اسی کی شان کو بلند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکو وہ تمہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا اور اگر تم اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے تو ہر در پہ جھکتے پھر ہوگے صبح صبح جناب تیار ہو کہ کہاں جا رہے ہیں جناب ملازمت کے لیے لیکن جب باری آئے نماز کی تو جواب نفی میں ہو تو پتہ چلا کہ ہمارا مطمع نظر دنیا ہو چکی ہے اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی انہوں نے جو یہ کہا کہ قالوت التخیضنا حضورا وہ گولے کہ آپ ہم سے مزاق کرتے ہیں وہ قدمہ لے کر آئے تھے جناب وہ قتل کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حکم ہوا گائے کو زبا کرو تو دونوں کے اندر کوئی مطابقت نہیں تھی اس وجہ سے انہوں نے ارز کی کہ آپ ہم سے مزاق کر رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مزاق سے کہ میں ماذا اللہ کوئی جاہل نہیں ہوں جاہلوں کے گروہ میں سے نہیں ہوں اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو گائے تھی نا وہ پھر اتنی مہنگی انہیں ملی کہ مو مانگی قیمت ادا کر کے ان کو گائے کو خریدنا پڑا اور اس کو زبا کرنا پڑا باقی انشاءاللہ والعزیز اس کی تفصیل جو ہے وہ اگلی عیات میں بیان کریں گے پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانی بڑھتے ہیں جناب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و سنہ پیش کرتے ہیں جناب کاری محمد ارشد پیامی صاحب توجہ سے سماتی ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی ننے منے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی وہ یکتا ہے قدرت والا وہ یکتا ہے قدرت والا یکتا ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو بھول کیا کس نے کس کے نام کے گنگاتے ہیں کس کے نام کے گنگاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جن کو آنا تھا وہ آگے صرف قیامت باقی ہے سورج کے شولے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے یارو اپنے دل سے نکالو یارو اپنے دل سے نکالو اب تو خیال غیر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سورائے رحمہ پڑھ کے کر لو اپنے دل کو نورانی سورائے رحمہ پڑھ کے کر لو اپنے دل کو نورانی روشن روشن قلب و جگر ہوں جگ مگ جگ مگ پیشانی روشن روشن قلب و جگر ہوں جگ مگ جگ مگ پیشانی دل میں خدا کا نام بسالو بس بات کرو تم قرآنی چمکا لو کردار کو اپنے چمکا لو کردار کو اپنے لوگ کہیں ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جزاک اللہ جزاکم اللہ خیر آبا بزی وکار آپ نے حمد باری تعالی سماد کیا بنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت ہم سب حاصل کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں جناب محترم کاری محمد ارشد جن کو یاسی لقب سے پکارا گیا جن کو یاسی لقب سے پکارا گیا ان کے آنے سے عالم سوا رگیا ان کے آنے سے عالم سوا رگیا جن کو یاسی لقب سے پکارا گیا کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو سادیا کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو سادیا ان کو مل دو جہاں جن کو یاسی لقب سے پکارا گیا جن کو یاسی لقب سے پکارا گیا گیا جن کو یاسی لقب سے پکارا گیا ان کے بس تر پہ قرآن تارا گیا جن کو یاسی لکب سے پکارا گیا تلوے چو میں جسموں سے جبریل نے تلوے چو میں جسموں سے جبریل نے تلوے چو میں جسموں سے جبریل نے مشکو کافور سے وہ نکارا گیا مشکو کافور سے وہ نکارا گیا جن کو یاسی لکب سے پکارا گیا جو معدب ہوا وہ معزن بنا جو معدب ہوا وہ معزن بنا جو معدب ہوا وہ معزن بنا بے عدب ہوا کہ بو جہل مارا گیا جن کو یاسی لکب سے پکارا گیا ان کے آنے سے عالم سوارا گیا جن کو یاسی لکب سے پکارا گیا ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاکم اللہ خیرہ بابی زیوکار نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماد کی اب بلا تاخیر ہم پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانے بڑھتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے ایک بات آپ سے کرنا چاہو گا کہ بعض لوگوں کے سوالات آتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب ہمارا فلا مسئلہ ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا فلا مسئلے کو ڈسکس نہیں کیا گیا یاد رکھیں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو ہم نے جناب اس سے پہلے پروگرامز کی اندر شامل کر لیے تھے اس کے لیے آپ ہمارے اس پروگرام کو باقائدگی سے دیکھتے رہیں گے تو آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات خود بخود مل جائیں گے انشاءاللہ بالفرض اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو نیا ہوتا ہے جو پہلے پروگرام میں شامل نہیں کیا ہوتا تو اس کو ہم شامل کرتے ہیں لیکن میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے باقائدگی کے ساتھ اور خاص طور پر سوالات و جوابات کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو یوں سمجھ لیں کہ فائدے کے طور پر بھی ذکر کر دی جاتی ہیں جن کا اگر بالفرض موضوع کے ساتھ تعلق نہیں بھی ہوتا تب بھی ان کو اس پروگرام کے اندر اس سوال کے اندر شامل کر لیا جاتا ہے اس لیے باقائدگی کے ساتھ پروگرام دیکھتے رہے آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں کاری صاحب کون سے آج کے سوالات موسم ہوئے مفتی صاحب آج کا پہلا سوال ایک بہن جھنگ سے پوچھتی ہیں کہ اکثر لوگ کپڑوں پر اپنی پسندیدہ شخصیات کی تصویریں چھپوا کر پہنتے ہیں بعض اوقات ریڈی میٹ کپڑوں پر جانوروں کی تصویریں بھی بنی ہوتی ہیں کیا ایسا لیباس پہننا شرعان جائز ہے کیا ایسے لیباس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کے اندر بلکہ غالباً دو تین پروگرام ایسے گزرے ہیں کہ جن کے اندر تصویر کے حوالے سے آقام شرعیہ جو تھے وہ بیان کیے جا چکے ہیں تاہم آپ نے سوال کر دیا تو اس پر بھی قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ بیان کریں گے یاد رکھیں کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب دیا جائے گا مصورین کو اسلام ایک ایسا دین ہے اس کو بڑی توجہ سے سمات کیجئے گا اسلام ایسا دین ہے کہ جو گناہ کی طرف جانے والے رستوں کو بھی بند کر دیتا ہے آپ نے قرآن مجید فرقان احمید میں پڑا ولا تقرب الزنا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ تو قریب جانے سے بھی منع کیا گیا حالانکہ گناہ تو کہیں اور سے جا کے شروع ہوگا لیکن اس کے قریب جو لے کر جانے والی چیزیں ہیں اس سے بھی منع کیا گیا اسی طرح تصویر کے اور خاص طور پر شرق کے قریب لے جانے والی جتنی بھی اشیاء ہے سب سے اسلام نے منع کر دیا شرق کی ابتداء جو ہوئی تھی وہ اصل میں اسی وجہ سے ہوئی سابقہ قوموں میں کچھ لوگوں نے اپنے جناب بڑے بزرگوں کی تصویریں بنائی پھر ان کو جناب عقیدت سے رکھا پھر جناب ان کا عدب کیا جاتا تھا پھر ان کو عبادت گاہوں میں لے گئے اور پھر شیطان نے ان کے دلوں میں یہ آنے والی نسلوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے بڑے تو ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور یوں بد پرستی کی ابتداء ہوگی اس لیے خاص طور پر ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ جناب بڑے بزرگوں کی تصویریں گھر میں رکھنا کیسا ہے بھائی وہ تو زیادہ شدید ہے یہ جائے کہ ایک عام تصویر ہو تو اس کا تو شاید عدب و اترام نہیں کیا جائے گا لیکن جو بڑے بزرگوں کی تصویریں ہیں والدین کی تصویریں کچھ لوگ جناب بڑی کر کے لگا لیتے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے غیر شریع ہیں ان سے اجتناب لازم ہے اور مصورین کو سخت عذاب دیا جائے گا قیام میں یہ جو سخت کا لفظ ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں شامل کر رہا یہ حدیث کے جو الفاظیں اس کا مفہوم ہے اشددلعذاب کے لفظ آتے ہیں اشدد جس کو قرآن یا حدیث جس کو سخت کہہ رہی ہے وہ کتنا سخت ہوگا اس لیے اس سے اتناب ضروری ہے تاہم اگر ریڈی میڈ کپڑے جو ہیں ان کے اوپر کچھ ایسی تصاویر لگی ہوں کہ جو بلکل چھوٹی ہوں بعض کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے اپنا لوگو بنایا ہوتا اور وہ تصویر واضح بھی نہیں ہوتی اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں لیکن جس کی شکل و صورت حیت واضح ہو رہی ہو جاندار کی تصویر بنی ہو کارٹون کی تصویر بنی ہو وہ پہننا یا بچوں کو پہنانا کی شرعن جائز نہیں ہے اب یہاں پر آپ سوال کریں گے جناب کے بچہ تو مکلف نہیں ہے تو بچہ مکلف نہیں ہے لیکن اس کو پہنانے والا مکلف ہے وہ اس گناہ کے اندر شامل ہوگا اس سے بارہا اجتناب ضروری ہے تاہم اگر بچوں نے ایسی کوئی چیز پہن لی تو شریع طور پر بچے تو گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن اس لباس کو پہن کر کے جس کے اوپر تصویر بنی ہو جاندار کی تصویر بنی ہو کارٹون کی بنی ہو تو ایسی شرع پہن کر نماز پڑنا جائز نہیں ہے ساہے وہ تصویر جناب آگے لگی ہو یعنی جسم کے اگلے حصے پر یا جناب وہ پشت کے اوپر لگی ہو تمام صورتوں میں نماز نہیں ہوگی بلکہ یاد رکھیں اگر آپ نے ایسی شرع پہنی مسجد میں چلے گئے آپ کے پیچھے تصویر بنی ہوئی تھی تو پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہوں گے سب کی نماز نہیں ہوگی تو اس گناہ کے اندر آپ بھی شامل ہوں گے اس لیے شریعت کے حکامات کو خود بھی سیکھیں اس کو دوسروں کو بھی بتائیں اگلا سوال ایک بین کراچی سے پوچھتی ہیں کہ کیا ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے کوئی قرآنی صورت جیسے آیت القرصی یا صورت فاتحہ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب یہ سوال بھی اس کا جواب بھی کچھ حصہ جواب کا وہ اس سے پہلے پروگرام کے اندر شامل کیا جا چکے اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے گا تاہم یہ بات یاد رکھیں میں نے وہاں پر حوالہ بھی دیا تھا فتاوہ عالمگیری کا بطور تمہید ایک بات سمجھا دوں عام بندے کے لیے قرآن سے ڈیریکٹ مسائل نکالنا یہ محال ہے جناب اور حدیث سے ڈیریکٹ کوئی مسئلہ نکال لیں یہ بھی اس کے لیے محال ہے تو علماء نے جن کو فقہا کہا جاتا ہے جن کو گزل کہا جاتا ہے کوئی بھی آپ نام دے لیں محدثین ہیں مفقرین ہیں جناب ان لوگوں نے ہمارے اوپر یہ بڑا احسان کیا کہ قرآن و سنت سے مسائل نکال کر تو انہوں نے کتابی صورت میں جمع کر دی مثلا قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اصول بیان کیا جاتا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ مسائل کو ڈیریکٹ قرآن و حدیث سے نکالنے کے لیے کم از کم بندے کے پاس 29 علوم ہونے چاہیں اگر ان میں سے کوئی علم کم ہوگا تو این ممکن ہے کہ بندہ گمراہ ہو جائے اس لیے عام بندے کے لیے جو ان فقہا کے ان بزرگوں کے محدثین کے جناب آئمہ جو ہیں مجتہدین ہیں ان کے احکامات انہوں نے جو لکھے ہوئے ہیں اپنی کتابوں میں اس کو پڑھنے میں ہی آفیت ہے تو یاد رکھیں کہ فتاوہ عالم گری فتاوہ عالم گری یہ وہ فتاوہ ہے جس کو بطور قانون جس طرح قانون کی کتاب ہوتی ہے اسی طرح فق کے جو اصول ہیں فق کے قوانین ہیں فقی مسائل ہیں ان کا یہ مجموعہ ہے اس کے اندر جناب لکھا ہے جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اس کا حوالہ بھی دیا تھا کہ خاتون کے لیے ان ایام کے اندر ناپاکی کے ایام کے اندر چاہے وہ ناپاکی کسی صورت میں بھی ہو چاہے وہ نفاس کی صورت میں ہو یا حیز کی صورت میں بہرحال بے وضو ہونا ایک اور چیز ہے ایسی ناپاکی کہ جس ناپاکی کے اندر نہ تو نماز پڑھی جاتی ہے نہ ہی اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے تو ایسی ناپاکی کی حالت میں خاتون کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی مکمل آیت پڑھنا جائز نہیں ہے منع کیا گیا ہے تاہم دعا کی نیت سے کچھ بھی پڑھ سکتی ہے مثلا سورہ فاتحہ یہ قرآن کا حصہ ہے لیکن وہ اگر بطور دعا اس کو پڑھ رہی ہے ہاتھ اٹھائے اس نے جناب اور وہ شروع ہوگی اور اس کا مقصد قرآن پڑھنا نہیں تھا بلکہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا پیش کروں کہ جو خالقی کائنات نے خود سکھائی ہے بندوں کو کہ بندوں مجھ سے ایسے مانگوں تو بطور دعا اگر پڑھتی ہے تو جائز ہے لیکن آیت القرصی چونکہ یہ مکمل آیت ہے قرآن کی اس لیے اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتی ہے ذکر و اذکار کر سکتی ہے تسبیحات پڑھ سکتی ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ جب نماز کے اوقات ہوں تو فرضی سا ایک وضو کر لے عادت بنی رہے تھا کیونکہ اگر کسی کام کو تسلسل سے کریں تو عادت بنی رہتی ہے اور جب اس کے اندر انکتا آ جائے جب اس کو چھوڑ دیا جائے چند دنوں کے لیے تو پھر بعض دفعہ سستی بھی آ جاتی ہے تو اپنی عادت کو پکا رکھنے کے لیے جناب وضو کر لے وہ اپنے ظاہری عزا دھولے اور بیٹھ جائے جائے نماز کے اوپر اس نیت کے ساتھ کہ میری عادت بنی رہے ذکر و اذکار کے اندر مصروف رہے تسبیحات پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرے دروش شریف پڑے اور ذکر و اذکار کر سکتی ہے دعائیہ کلمات پڑھ سکتی ہے قرآن کی مکمل آیت پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں جی مفتی صاحب بعض لوگ ایسے جنبی ہوتے ہیں جاست کی حالت میں غسل ان پر واضح ہوتا ہے تو وہ اگر کوئی صورت پڑھ دیتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہوگا جس پر غسل واجب ہو اس کے لیے بھی مکمل آیت پڑھنا جائز نہیں ہے میں آپ کو ایک ہیلہ بتا دیتا ہوں ایک اس کو کر لیجئے گا کر لیجئے گا کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت بن جائے تو اس کو کیا جا سکتا ہے کہ اگر بالفرد اب اس مسئلے کو سن کر آگے آپ خود قیاس کر لیجئے گا ایک بندے کا گھر تھا جیسا کہ آئمہ حضرات ہے موزن ہے خادم مسجد ہے اس کا جناب گھر مسجد کے اس طرف ہے اور دوسری طرف کوئی رستہ بھی نہیں ہے اس نے مسجد سے گزرنا ہے تو غسل اس کے اوپر واجب ہو گیا تو آپ بعمر مجبوری یا تو وہ وضو کر لے اگر وضو کی بھی وضو کرنے کا بھی وقت نہیں ہے تو صرف اس نے مسجد سے گزرنا ہے تو وہ ایک ہیلہ یہ کر لے کہ اس وقت کے اندر تیمم کر لے تیمم کر کے گزر جائے اور پھر جناب وہاں سے پانی لینا ہے جو بھی غسل کر کے تو پھر واقعی یہ کی ہیلہ کیا جائے لیکن اس کو آپ نے عادت نہیں بنانا یہ صرف آپ کو ایک سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ جنابت جو ہوتی ہے نا یہ ایک عارضی طور پر ہے اس طرح کی نجاست نہیں ہے جس طرح حیضوں نے فاس ہوتا ہے اس کا تو ظاہرہ ٹائم پرینڈ کافی زیادہ ہے تو جنابت تو جب تک یہ غسل نہیں کرے گا تب تک اس کے اوپر نجاست حکمی موجود ہے غسل کریں یہ بھی سننے میں آئے کہ اگر دعائیں بھی پڑھنی ہیں اللہ کا نام بھی لینا ہے یا بسم اللہ بھی پڑھنی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بار کلی کر لی جائے کم از کم یہ ہونا چاہیے اگر مثال کے طور پر غسل واجب ہو گیا تو بہتر ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے یہ آثار بھی ملتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ کسی نے کچھ سلام کیا تو آپ نے جواب نہ دیا یا آپ نے سلام نہ کیا اس طرح کی روایت ملتی ہے تو آپ نے تیمم فرمایا پہنے اور اس کے بعد سلام کا جواب دیا تعلیم امت کے لیے امت کو سکھانے کے لیے ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تو کیا شان و عظمت ہے آپ کا ہر عمل امت کو سکھانے کے لیے ہوتا تھا تو تیمم کر لیا جائے اگر بالفرض آپ نے واشرم تک بھی جانا ہے تو آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے غسل واجب تھا فل فورت یمم کر لیں اس کے بعد جا کے وضوح کر لیں اور پھر جیسے ہی فرصت ملے فل اور غسل کو ادا کریں مفتی صاحب اگلہ سوال ملتان سے صغیر احمد پوچھتے ہیں کہ اکثر کہا جاتا ہے بچوں کو نظر لگے تو میرچیں یا نیا سفید کپڑا وار کر جلایا جاتا ہے کیا شرعن یہ عمل درست ہے اگر نہیں تو برائے مہربانی بچوں کی نظر اتارنے کا درست طریقہ بھی بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی سوال اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا ایک پروگرام کے اندر نظر اتارنے کے حوالے سے قرآنی آیات وظائف بھی ہم نے اس میں تفصیل ہی بتائے تھے یہ بات یاد رکھیں یہ جو مرچے وار کے سر کے اوپر سے چکر لگا کے تو جلانا ہوتا ہے اس کو آپ ٹوٹکا کہہ لیں کوئی بھی نام آپ دے لیں تو یہ جائز عمر ہے اس کے اندر کوئی حرمت والا پہلو نہیں پایا جاتا اگر کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے تو بہرحال شرعان جائز ہے کہ مرچوں کو جناب وہ ایک خاص عمل ہوتا ہے کہ سر سے وار کے جناب وہ جلایا جاتا ہے ان کو اگر تو ان کی سمیل محسوس ہو تو کہتے ہیں جی نظر اتر گئی اور اگر سمیل محسوس نہ ہو تو کہتے ہیں ابھی نظر باقی ہے تو ایسا کر لینے میں کوئی شریق باہت نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کے پاس ٹوٹکا ہو نظر اتارنے کا جناب وہ پانی جو ہے اس کے وضو کا پاؤں کا دھوون جس کو کہتے ہیں اس کو چھڑکا جاتا ہے تو ایسا عمل کر لینے میں کوئی کباہت نہیں اس کے اندر کوئی بھی حرام چیز استعمال نہیں ہو رہی جناب اور کوئی بھی جناب اس کو مؤثر حقیقی نہیں کہہ رہا یہ ٹوٹکا ایک بیان کیا جاتا ہے لیکن جو اصل چیز ہے نا اصل ہمارے پاس کیا ہے قرآن و سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے بچوں کو اگر نظر لگ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم فرمایا کرتے تھے حضرات سیدنا حسنین کریمین کو بھی اس کے علاوہ بھی بچوں کو دم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے ثابت ہے آپ نے کرنا یہ ہے جناب اول آخر دروشی پڑھنا ہے اور سورہ کلم کی آخری آیات اس آیت کو پڑھ لینا ہے دونوں آیات آپ نے اس پر دم کر دینا ہے اگر بالفرض پانی پر دم کر لیں تب بھی جائز عمر ہے اس کے علاوہ آپ معوضتین پڑھیں رات کو جب سونے لگیں جناب تو یہ اس کو آپ اپنی عادت بنا لیں کہ جسم پر جہاں جہاں ہاتھ جا سکتا ہو اپنے ہاتھوں کو بھی پھیریں اول آخر دروشی پڑھ لیں برکت کے لیے اور معوضتین پڑھتے رہا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ رات سونے سے پہلے معوضتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا اور اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرنا اس کے علاوہ آیت القرص یہ ایک ایسی چیز ہے جناب اس کی بڑی فضیلتیں ہیں آپ سونے سے پہلے اگر اس کو پڑھ لیتے ہیں حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس گھر کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور اطراف میں جتنے گھر ہے سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے اور جس مال کے اوپر اس کو پڑھ کے دم کر دیا جائے یا جہاں پر اس کو تلاوت کر دیا جائے چور اس مال کو نہیں چوراتا اس کے بارے میں طویل حدیث ہے جو غالباً حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے غالباً مروی ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر مال کی حفاظت کے لیے معمور کیا تو شیطان آیا پھر آیا تین بار آیا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ غالباً یہ حضرت ابو حریرہ ہے انہوں نے اس کو پکڑ لیا تو آخر میں شیطان نے جان چھڑانے کے لیے کہا جی میں جا رہا ہوں لیکن آپ کو ایک وظیفہ ایسا بتا دیتا ہوں کہ جس مال کے اوپر آپ یہ پڑ دیں گے چور اس کو نہیں شرائے گا صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تین دن تک آتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دفعہ آپ یہ فرماتے ہیں ان کے آتے ہی آپ فرماتے ہیں بتاؤ بھی رات والے چور کا کیا بناو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے بہرحال آخر دن شیطان نے کہا کہ آیت الکرسی والی بات جو بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ شیطان تھا وہ جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے تو یہ اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے آیت الکرسی اس سے بھی بہرحال نظر کو اتارا جا سکتا ہے مفتی صاحب اگلا سوال حیدر آباد سے جہان زیب علی پوچھتے ہیں کہ بچے کارٹون سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اس لیے انہیں والدین کارٹون دکھاتے ہیں لیکن برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں کہ بچوں کو کارٹون دکھانا شرعان کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے ایسی مخلوق خدا ہے کہ جن کو جناب جو آپ جس رستے پر لگائیں گے وہ لگ جائیں گے اب ان کو ہٹانا بڑا مشکل ہوگا اگر تو ضرورت بن جائے کوئی مجبوری بن جائے ان کو سیکھنا سکھانا مقصود ہو اور باعدب بنانا مقصود ہو کارٹون اگر ایسے ہوں جناب جن کے اندر میوزک چل رہا ہو اور جناب ان کے اندر لغویات پر مبنی کوئی باتیں ہوں ایسے ہی لڑائی جگڑے والی باتیں جناب بندوقیں چلائی جا رہی ہیں اور جناب ڈانس کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ غیر شریع معاملات جو ہیں اگر تو ایسی چیزیں ہیں تو پھر ان کا دکھانا ان کو جائز نہیں ہے لرننگ کے لیے آپ کوئی اور عمل کر سکتے ہیں تاہم اگر واقعتا ان کے اندر کوئی سیکھنے سکھانے والا معاملہ ہے تو اس کی شریع اجازت ہے لیکن یاد رکھیں آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی چینلز جو ہیں انہوں نے کچھ کارٹون متعارف کروایا ہے جن کا مقصد بچوں کو جناب لغویات سے بچانا اور عدب سکھانا ہے تو ایسے کارٹون اگر ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تاہم تمام تر معاملات کو ملحوزے خاطر رکھیں بچوں کو جناب لغویات سے بچائیں اگر انہوں نے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ ایک بچی سی چھوٹی سی چھوٹی سی بچی تھی تو اس نے دیکھا ایک شادی ہو رہی ہے تو کچھ دیر گزری نا تو کہنے لگی ماما یہ منڈب کب لگے گا تو اس نے کہا بیٹا یہ منڈب تو نہیں کہتی یہ کیسی شادی ہے کہ اس کے اندر منڈب ہی نہیں لگا اب یہ دیکھیں کہ اس بچی نے جناب کارٹونز کے اندر یہ کسی بھی جگہ پر میڈیا کے اوپر ایسی چیزیں دیکھیں کہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ منڈب لگتا ہے تو جناب یہ شادی ہوتی ہے تو اب اس نے کہا جی وہ سات پھیرے کب لینے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں سے آئیں ہمارے بچے جناب ہمارے پاس ہونے کے باوجود آج کل قید ہو چکے ہیں اغواہ ہو چکے ہیں اڈنیپ ہو چکے ہیں تو ان تمام تر معاملات کو ملوزے خاتے رکھتے ہوئے بچوں کو ایسا ماحول فراہم کرے کہ جناب بچے باعدب بنیں کہیں بےعدب نہ بن جائیں اہم عدب سکھانے کے لیے آپ ایسا معاملہ کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر فضولیات ہوں تو پھر اجتناب ضرور مفتی صاحب ایک بھائی نے اپنا اور شہر کا نام ظاہر نہیں کیا اور پوچھتے ہیں کہ میں ایک ہفتے کے لیے عمرہ پر جانا چاہتا ہوں تو کیا مجھے قصر نماز ادا کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کوئی بندہ اپنے شہر کے مضافات سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کے لیے قصر نماز کرنا ہی لازم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفہ ہے اگر کوئی بندہ عمرہ شریف پر جاتا ہے تو ظاہر ہے آپ ایک ہفتے کے لیے عمرہ پر جا رہے ہیں تو پندرہ دن سے کم کم کی اگر کسی جگہ پر قیام کی لیت پی جائے تو ایسے حالات کی اندر نماز قصر ہی ادا کرنا ہوتی ہے بعض فقہہ نے یہ بھی لکھا کہ جب بندہ حج پر جاتا ہے تو حج پر جاتے ہوئے بھی چونکہ ہر جگہ پر اس کا قیام پندرہ دن سے کم ہی ہوتا ہے تو ایسے صورتحال کے اندر وہ تمام حالات کے اندر مسافر ہی ہوگا اس کو قصر نماز ہی ادا کرنا ہوگی اگر بلفرض آپ اکیس دن کا پیکج لے کر گئے مثال دے رہا ہوں تو آپ نے جناب چودہ دن گزارے مثلا مکہ شریف میں اس کے بعد پھر جناب آپ مدینہ شریف گئے وہاں بھی چودہ دن سے کم کا قیام تھا واپس آئے یہاں پر پھر بھی کم قیام تھا پندرہ دن سے تو ان تمام تر معاملات کے اندر آپ جناب مسافر ہوں گے اگر آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو مکمل ہی نماز پڑھنا ہوگی امام صاحب کے ساتھ اور اگر آپ نے جناب جماعت سے نماز نہیں پڑی علیدہ پڑی اکیلے تو ایسی صورتحال کے اندر زہر کے چار ہے اس کو دو کر کے پڑھیں گے فرائض کو اثر کے چار ہے اس کو جناب آپ دو کر کے پڑھیں گے عشاء کے چار ہے ان کو دو کر کے پڑھیں گے مغرب کے تین ہے تو ان کو تین ہی پڑھنا ہے اور فجر کے دو ہے تو ان کو دو ہی ادا کرنا ہے یہ کسر جو ہے یہ صرف فرائض کے اندر ہوتی ہے سنن اور نوافل کے اندر کسر نہیں ہو اگر امام کے پیچھے وہ پڑھنا چاہیں تو امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے تو مکمل نماز ادا کریں گی امام صاحب کے پیچھے یہ نہیں کہ جناب آپ دو پڑھیں اور سلام پھیدیں یہ طریقہ غلط ہوگا نماز فاسد ہو جائے گی یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں اگر آپ دوران سفر کہیں امامت کرواتے ہیں ہو جاتا ہے ایسا معاملہ خاص طور پر عرب ممالک کے اندر جب کوئی بندہ ایک نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا دو بندے کھڑے ہو کے جناب نماز ادا کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے کچھ دیر کے بعد دیکھا جاتا ہے جناب لمبی کتار لگ جاتی ہے تو اگر آپ مسافر ہیں اور آپ مثال کے طور پر زور کی نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ نے کسر پڑھانی ہے جناب آپ دو پڑھ کے سلام پیر دیں گے اور بقیہ جو پیچھے لوگ مقیم ہیں وہاں پر جو مسافر نہیں ہیں وہ جناب اپنی بقیہ نماز وہیں سے شروع کر کے اپنی مکمل نماز ادا کر لیں اگر امام کو یاد نہیں رہتا وہ یا پھر عام آدمی کو یاد نہیں رہتا وہ چار رکھتے پڑھ لیتا ہے دو کی جگہ اگر چار رکھتے پڑھ لیتا ہے تو اس کو شریعت نے اصاد کے زمرے میں لیے مکروع تحریمی اور مکروع تنظیحی کے درمیان ایک درجہ ہوتا ہے جس کو اصاد کہتا ہے یہ نہیں شریعت کہتی ہے اس نے برا عمل کیا ہے نماز تو اس کی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر کفران نعمت آئے گا اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت اس کو عطا کی تھی توفہ عطا کیا تھی اگر بول کے کیا تو بارا نماز ہو جائی اگلا سوال ایک بہن نے اپنا اور شہر کا نام نہیں بتایا وہ پوچھتی ہیں کہ میں نے اللہ کو گواہ بنا کر اپنی مرضی سے نکاح کر لیا تھا لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا اس کے بعد میرے گھر والوں نے میری شادی چودہ سال لڑکے سے کر دی جو مجھ سے چودہ سال چھوٹا ہے اس لیے میں اسے قبول نہیں کر سکی اور واپس اپنے گھر آگئی اب میرے گھر والے چاہتے ہیں میں واپس چلی جاؤں لیکن میں اس شادی کو نہیں مانتی جس سے اللہ کو گواہ بنا کر نکاح کیا تھا اسی کو اپنا شہر مانتی ہوں اب آپ ہی مجھے بتائیں میں کیا کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا مسئلہ بڑا گمبیر سا مسئلہ ہے یاد رکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو عالی ہے نا ایک موبائل فون جس کو کہا جاتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بھی بڑی احتیاط کریں اب ظاہر ہے جو آپ نے اللہ تعالی کو گواہ بنا کر نکاح کیا تھا یہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ فون کا ہی کمال ہے ورنہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی جناب خاتون جا رہی اور ایسی بیٹھ کی کہیں جی نکاح کر لو اللہ کو گواہ بناتے ہوئے یہ معاملات ایسے بہت زیادہ سننے میں آتے ہیں یاد رکھیں کہ خاتون کی صرف اکیلی کی عزت نہیں ہوتی بلکہ اس کی عزت کے ساتھ اس کی نگاہوں کے ساتھ اس کی پوری باڈی کے ساتھ اس کے پورے خاندان کی عزت شامل ہوتی ہے کوئی بھی معاملہ کرنے سے پہلے اپنے خاندان کو یاد رکھنا ہو سب سے بڑھ کے خوفِ خدا ہونا چاہیے یہ ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور ہم نے اس کے بارے میں جواب دینا ہے یہ بات یاد رکھیں جی اگر کسی بندے نے کسی خاتون نے اگر تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کئی درمیان میں گواہ نہیں تھے لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے تھے یا فون پر بات کر رہے تھے اللہ نہ کریں کوئی فون پر بات ایسے کی بےہودہ قسم کی باتیں کریں تو بہرحال اگر کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا اور کہا جی ہم نے آپس میں نکاح کر لیا تو ایسے صورتحال کے اندر نکاح مناقب نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا یہ شرعان اس معاملے کے اندر جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نکاح تب مناقب ہوگا نکاح کے لیے گواہ شرط ہے کہ جب وہ جو جتنے بھی شریعت نے مقرر کیے ہیں دو گواہوں کی موجودگی میں جب اجابو قبول کیا گیا تب نکاح منعقد ہوگا اور اگر اس حدیث کو دیکھیں کہ کسی خاتون نے اگر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے اگر اس حدیث کو مدنظر رکھیں پھر تو جناب معاملہ ہی ختم ہو گیا بہرحال اگر خاتون جو آزاد ہے آقلہ ہے بالگاہ ہے کف کے اندر نکاح کر لے گواہوں کی موجودگی میں اس کا نکاح شریعت اور پر نافذ ہو جاتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے اور بغیر کسی گواہوں کے کیا گیا نکاح نہیں ہوتا اگر تو جناب آپ نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کسی سے بھی نکاح کیا تھا تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا تھا اب آپ کے گھر والوں نے جو چودہ سالہ چھوٹے کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا ہے یہ نکاح منعقد ہو گیا دوسری صاحب اس میں کہہ رہی کہ میں نے اسے قبول ہی نہیں کیا جو چودہ سال کے بچے کے ساتھ کیا سال لکھا اس نے میں نے قبول ہی نہیں کیا نہیں قبول نہیں کر سکی اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا گواہوں کی موجودگی میں آپ نے اگر تو قبول ہی نہیں کیا وہاں پر زبان سے قبول ہی نہیں ایک ہوتا ہے دل سے قبول نہ کرنا میں جو بات آپ کی سمجھا ہوں کہ میں دل سے قبول نہیں کر سکی جیسا کہ بعض دفعہ بندہ مجبوری کی حالت میں کہتا ہے ٹھیک ہے جی نکاح تو ہو گیا لیکن میرا دل اس کو قبول نہیں کرتا وہی زبان سے قبول کر لیا ہے تو اب وہ نکاح منعقد ہو گیا تو بہرحال اگر اس کے بارے میں مزید تفصیل آپ چاہتی ہیں تو قریبی دارالفتہ میں آپ رجوع کریں وہاں پر اپنے تمام تر معاملات بتائیں تاہم میری سمجھ میں جو آیا ہے کہ اگر تو آپ نے زبان سے ہی قبول نہیں کیا تو اب تو نکاح یہ دوسرا نکاح منعقد نہ پہلا منعقد ہوا نہ دوسرا اب تو جناب آپ اسی طرح جناب کمواری ہیں تو اگر بلفر دوسرا نکاح جو تھا آپ نے زبان سے قبول کر لیا تھا ویسے دل آپ کا قبول نہیں کر رہا تو ایسی صورتحال کے اندر دوسرا نکاح آپ کا جو چودہ سالہ بچے کے ساتھ تھا بچہ نہیں اس کو بالگی کہیں گے چودہ سال کا بالگ ہو جاتا ہے تو اس سے نکاح منعقد ہو گیا تو پہلا نکاح آپ کا نہیں ہوا دوسرا نکاح ہو گیا دوسرے خامند کی جو چودہ سال آپ سے چھوٹا ہے وہ آپ کا جناب خامند ہے تو آپ اپنے معاملات جو ہے جو بھی نکاح والے معاملات ہوتے ہیں اپنے خامند کے ساتھ برقرار رکھیں پہلا نکاح آپ کا نہیں دیکھیں بہن اگر تو آپ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے وہاں پر نکاح کر لیا پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس کوئی شریع گواہ موجود تھے جو جو گواہ لازم ہوتے ہیں نکاح کے اندر اگر تو یہ صورتحال تھی پھر مسئلے کا رخ کسی اور جانب جائے گا اور اگر آپ صرف اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے جناب نکاح کریں پھر مسئلے کی نوئیت کچھ اور ہوگی اور اگر بالفرض آپ نے جناب کوئی مولوی صاحب پاس موجود تھے جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا پھر مسئلے کی نوئیت کچھ اور ہے تو آپ اس کو ذرا واضح کریں تاہم یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ چودہ سال یا جتنی بھی عمر کا فرق ہو نکاح منعقد ہو جاتا ہے لیکن خاندان والوں کو جناب عمر کا لحاظ کرنا چاہیے کہ یہ کف کی اندر سے کف بارعال ہے تو مستحب لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے یہ خاتون کی عمر ہے جناب اٹھائیس سال اور لڑکے کی عمر چودہ سال ہے کف تو نہیں بنتا تاہم اگر رضا مندی ہو تو نکاح منعقد ہو جائے گا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا اگر بالفرض پہلا نکاح منعقد ہو گیا تھا تو ایسی صورتحال کے اندر چودہ سالہ لڑکے کے ساتھ نکاح ہو گئی نہیں اور بالفرض پہلا نکاح اگر منعقد نہیں ہوا تھا دوسرا منعقد ہو گیا تو اب پہلے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور دوسرا نکاح منعقد ہو گیا تاہم آپ اس کے بارے میں تفصیل ہمیں بتائیں تو ہم اس پر مزید روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بیج رہے ہیں امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیئے گئے جوابات سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کسی بھی دینی شرعی اخلاقی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیئے گئے نمبر پر بھیجیں یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کی ذریعی بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ